ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا یہ درس ہے میں چاہوں گی مولانا صاحب تھوڑا سا اگر آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ جس دن دس محرم الحرام تھا اس دن صبح جب ازان کا وقت تھا جو کہ ازان دلوائی گئی علی اقبر سے اور جو کہ شبیہ رسول تھے مطلب گرمی بھی ہے پھوک بھی ہے پیاس بھی ہے اور اس ساری صورتحال میں جنگ ہے اس میں بھی نماز کا قیام ضروری تھا کہ وہاں پر جو اصحاب موجود تھے انہوں نے ایک شیلڈ فراہم کی کہ ہمارے جو امام علی مقام میں وہ اپنی نماز ادا کریں اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ نماز کی ادائیگی کسی بھی طرح کے حالات ہوں ہمارے لیے بہت ضروری امام حسین علیہ السلام کا قیام نماز اور احکام دینی دیگر کی بقا اور قیامت تک احکام شرعی کی بقا کے لیے ہی تھا اور یقیناً آشور وہ سب سے بڑا قتلگاہ کا دن کائنات کے اندر اس سے بڑا مظلومانہ کوئی اور دن نہیں ہے کہ جس کے اندر ظلم و جفا کی انتہا کر دی گئی لیکن اس دن بھی آغاز روز آشور امام حسین علیہ السلام آزان حضرت علی اکبر سے فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ شبیح پیامبر آواز میں بھی گفتار میں بھی چہرے میں بھی ہر لحاظ سے رسول خدا کے ساتھ شباحت رکھتے ہیں یہ آشور کے دن کی آزان میرے بیٹے علی اکبر کی آواز سے خود میں سوں میرے اصحاب سنیں میرے گھر کی مستورات سنیں اور رسول اللہ کو یاد فرمائیں اور قیامت تک کے لیے اس آزان کے ذریعے سے اس آزان کے ذریعے سے نماز کا پیغام لوگوں تک پہنچے یہی نہیں فقط فجر نہیں بلکہ زہر کے وقت جب امام حسین علیہ السلام سے وقت زہر آیا اور سعید نے جناب سعید نے آ کر کے اصحاب امام حسین علیہ السلام سے آ کر کے یاد دلایا کہ بتایا کہ مولا یہ زہر کا وقت ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے اسے فرمایا اے سعید خدا تمہیں مسلم میں سے نماز گزاروں میں سے قرار دے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خود سعید نے اپنے سینے کو سپر کے طور پر قرار دیا اور امام حسین علیہ السلام نے ظہر کی نماز جب ادا کرنا چاہی اس وقت سعید دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے تیر آ رہا ہے لیکن دعا کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اے کاش میرے مولا کی نماز ختم ہونے تک بس میں کھڑا رہ جاؤں اپنے ہاتھوں کو جناب سعید نے پیٹھ کیے طرف دونوں ہاتھوں کو باندھا اور اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ کھڑے رکھنا چاہا ایک تیر جناب سعید کے سینے پر آ کر لگا دوسرا تیر سینے پر آ کر لگا یہاں تک کہ سات تیر جناب سعید کے سینے پر آ کر لگے اور آٹھویں تیر جب گلے پر لگا امام حسین علیہ السلام کی نماز اسی لمحے ختم ہوئی اور جناب سعید جب زمین کی طرف آ رہے تھے اتنے سارے تیروں کو کھانا فقط اس لیے کہ نماز امام حسین علیہ السلام باقی ہو جائے کربلا کے میدان میں امام کا اس تیروں کی بوچھار میں بھی نماز کو قائم کر کے دکھانا کس لیے ہے اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت تک میرے نام کے ساتھ لوگ اس نماز کو یاد رکھیں اور اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے لیکن نمازوں سے بھاگتا ہے نمازوں کو ترک کرتا ہے تو در حقیقت وہ سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل نہیں کر رہا اس اسنا میں کے سعید آ رہے تھے امام حسین علیہ السلام نے ایک ہاتھ سعید کی گردن کی طرف اور ایک ہاتھ جناب سعید کی کمر کی طرف تیک دیتے ہوئے انہیں نیچے لے کر آئے اور اپنے زانوں پر ان کے سر کو رکھا اور جناب سعید نے جب امام حسین علیہ السلام کے زانوں پر اپنے سر کو دیکھا ارشاد فرمایا مولا میری شہادت میری قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہے فرمایا اے سعید تمہالی بہترین قربانی خدا قبول فرما رہا ہے ہمیشہ کلام صاحب اللہ پاک نے تمام بہتر شہدہ کی جو ہے وہ قربانی یقیناً یقیناً اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ قبول فرمائے اور آپ زہر کی نماز تک تو آئے اثر کا جو سجدہ ہے دنیا میں ناظرین نہ کبھی دیکھا گیا اور نہ ہی کبھی دیکھا جائے گا کہ زندگی بخشدی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا لی یہاں میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ دھا کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن انہوں نے یہاں آ کر ہماری صلاح فرمائی اور ہمارے علم میں اضافہ بھی کیا بہت بہت شکریہ تمام حاضرین کا اچھا میں چاہوں گی کہ وقفے پر جانے سے پہلے ہم ایک نوحہ آپ سے سننے اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم وقفے پر چلے جائیں گے اسرے آشور یہ سدائی دیکھو امام یہ میری تنہائی دیکھو امام یہ میری تنہائی اسغر کو میں نے دفن کیا جل تیریت میں اکبر تڑپتا چھوڑ گیا داشت میں ہمیں آباس کا جو درد ہے بتلائیں کیا تمہیں کھو گئی ہائے میری بینائی دیکھو امام یہ میری تنہائی نو لاکھ وہ ہے اور میں امام اکیلا ہوں پہلے ہی زخم زخم ہوں میں کیس طرح لڑوں رویا ہوں خون اتنا بدن میں نہیں ہے خون ہو گئی ختم سب توانائی دیکھو امام یہ میری تنہائی جامعات میں چلتا گورک دھندا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیاں مکمل بے بس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے